لائک کریئے سبسکرائب کریئے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مدبولی اور آج ہم ذرا میجر صاحب یہ بات کرنا چاہیں گے افغانستان کی ایک سال ہو گیا ہے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو آئے ہوئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا چینجز آئے ہیں اور خاص طور پہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پہ جس طرح سے ٹیکس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کہا یہ جا رہا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کنٹرول کریں گے لیکن ایسا کچھ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا آرزو سے یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے بہت جتنا تھوڑا بہت میں نے سمجھا ہے میں نے ایک چیز اس میں یہ سمجھی ہے کہ کسی اور کے اوپر کسی اور کے طاقت پہ آپ اپنا گھر نہیں بسا سکتے ہیں ایک بڑی دی سی سی بڑی سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ کسی اور کے پاور پہ کی طالبان آئے گا تو ہمیں کشمیر دلا دے گا طالبان آئے گا تو اس میں حقا نہیں آئیں گے جب حقا نہیں آئیں گے تو انٹیریر منسٹری ان کے انڈر ہوگی تو طالبان پہ پھر پورے افغانستان پہ ہمارا ایک کنٹرول رہے گا پھر ہم انڈیا کو نکال دیں گے وہاں سے پھر چائنا اور ہم مل کے راج کریں گے دیکھیں کسی اور کے بلبوتے پہ یہ نہیں ہو سکتا اب کیونکہ ایک سال ختم ہونے کو آیا ہے پچھلے پندرہ اگست کو جب طالبان آ گئے تھے کابول میں تو جتنا سیلیبریٹ پاکستانیوں نے کرا اتنا تو طالبان نے خود نہیں کرا سیلیبریٹ پرائی منسٹر اس سمیت کے عمران کان صاحب ان کی سپیچ ذہنی آزادی اور یہ سب اوکیپائر چلے گئے تو یہ برکی لمبی لمبی بات ہیں تو ٹاک اس چیپ باتیں تو سستی ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے جس میں دکت ہوتی ہے بات ہیں اگر مجھے بیان داغنا ہے تو میں داغ سکتا ہوں وہ تو میرے وہ تو میرا رائٹ ہے نا آپ کا بھی رائٹ ہے کوئی بھی لیکن اس کو زمینی حقیقت بنانا اس میں ناک سے خون نکل جاتا ہے اب ہوا کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیریٹی سیچویشن دوبارہ ڈیسٹیبلائیز ہونے کو آ رہی ہے کھائیبر پاکستان کو ہمیں سننے میں آیا ہے کسی نے ویڈیو مجھے بھیجا تھا کوئی شاید میجر صاحب تھے کوئی تھا پتہ نہیں کس کو پکڑ رکھا ہے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں اب پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتہ اس ویڈیو کی کیا گرہیسٹی ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیویلائیز میں واپس ٹالیبان آ گئے ہیں تو کبھی کسی پولیس والے کو کڈناپ کر لیتے ہیں پولیس والوں سے بھتہ لے رہے ہیں وہ لوگ جی بلکل یہ ایسا سننے میں آیا ہے آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ پولیس والوں سے بھتہ لے رہے ہیں کبھی پتہ لگا کہ آرمی والوں کو کڈناپ کر لیا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور یہ جو آئے ہیں یہ چیف مینسٹر کھائیبر پکتونکا کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے جو لاس دیکھے گئے تھے ایسا سننے میں آیا ہے پاکستانی سورسز پاکستانی سوشل میڈیا اچھا پاکستانی میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہے اب آپ سوچئے کہ کہاں پاکستان چاہتا تھا افغانستان میں گھسنے کے لیے اور کہاں یہ تالیبان والے الٹا گھس گئے پاکستان کے اندر ایک سال میں پورا گیم چینج ہو گیا ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ امریکہ نے دو تین چیزیں ہوئی ہیں آردو جی جو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں سوچا تھا وہ پاکستان کا نہیں ہوا ان سینس آف کی ہم لوگ کنٹرول کریں گے افغانستان کو وہ تو نہیں ہو پایا وہ بات واضح طور پر کلیر ہو گئی آپ نے کتنے لوگ بھیجے اور فیض حمید صاحب نے نمازیں بھی پڑھیں جا کے کندھار میں اور کابل میں وہ کچھ کام مام نہیں ہوا تالیبان نے کسی کی بات نہیں سنی دوسری چیز تالیبان استعمال کر رہا ہے تحریکی تالیبان پاکستان کو پاکستان کے اندر دیستیبلائز کرنے کے لیے ماملا کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے کنٹرول کریں گے اب آپ نے وہ مولانا حضرات بھیجے وہاں پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہ جرگہ جرگہ لگا وہاں پہ وہ تو فیل ہو گیا ہم سب تو پتا ہے کہ یہ ہو گیا کیوں فیل ہو گیا وہ فیل کیوں ہوا بات یہ ہے کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں اور پاکستان یہ نہیں سمجھتا پاکستان یہ سوچتا ہے یا پاکستان سٹیٹ پاکستانیس باکستانی سٹیٹ یہ سمجھتا ہے یہ لیندین والے لوگ ہیں نہیں ہے یہ نظریاتی لوگ ہیں آئیڈیلوجیکل لوگ ہیں they do not believe in the construct of پاکستان as it exists today پاکستان جیسا آج ہے اس پہ ان کو وشخاص ہے ہی نہیں ان کو بھروسہ ہے ہی نہیں یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستانی ہے پشتون دیوبندی ہیں یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے پاکستان کی جو جیوگریفیکل جو حدودیں ہیں جو پاکستان کی سوبرینٹی ہے خود مقتاری اس کو نہیں مانتے یہ پاکستان افغانستان کے بارڈر کو نہیں مانتے اور آپ لاکھ کوشش کریں پاکستانی سٹیٹ اپنے سر پکھڑا ہو جائے نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے خود کے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو آئیں ہیں مرنے کے لیے آپ ان کو یہ دین کی بات کر رہے ہیں آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھے نہیں ان میں کیا فرق ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جو دنیا جو ہے یہ جو دنیا ہے پوری یہ تو ٹرانزٹ لاؤنج ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے ہم یہاں پہ کچھ سمیے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اینڈ میں جو بھی ہوگا وہ تو آخرت کے بعد ہوگا ٹرانزٹ لاؤنج ہے یہ بہت بہت بڑی چیز ہے جو کہ ان کو پریشان کرے گی تو یہ ہے آرزو جی جیسا بھی ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو پیسے میں سے لے کر اور وہ چیزیں لے کر یہ بیٹ بھی جاتے ہیں جب بھی دادا کچھ جھگڑا بڑھتا ہے تو پاکستان کی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے پھر یہ بیٹ جاتے تو اس کا مطلب تو یہ یہ کہ یہ صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں آرزو جیسا نہیں ہوں وہ پیسہ لیتے ہیں وہ لوگوں کو اگوا کرتے ہیں ان سے فیروتی لیتے ہیں یہ تھوڑی سمجھ کے لیے دیکھیں یہ جب بھی سیز فائر کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں جب سیز فائر کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو توڑتے بھی ہیں کرنے کے بعد جب یہ پیسہ لے کے چپ رہنے کی بات ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن اچانک چار لوگوں کو مار دیں گے اب حالی میں آیا کہ پیسہ انہوں نے لیا لیکن پھر تین چار دن پہلے انہوں نے چار پاکستانی فوجیوں کو مارا کی نہیں مارا وہ کیوں ہوا تو اگر کوئی یہ بولے کہ تحریکی تالیبان پاکستان بلکل چپ ہے اور پیسہ لے کے ہاں ایک گھٹ اس کا چپ ہو جائے گا دوسرا ایکٹیو ہو جائے گا یہ تو کئی سارے ہیں نا یہ ایسا تھوڑا ہے it is not a homogenous entity تحریکی تالیبان پاکستان like the afghan تالیبان یہ ایک singular entity نہیں ہے like a regular army of a country یا جیسے پاکستان فوج ہے یا چینیز آرمی ہیں امریکن آرمی ہیں انڈین آرمی ہیں یہ چھترائے ہوئے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں آپ نے ایک کو پیسہ دیا وہ چپ ہو گیا دوسرا پھر آپ کو مارے گا کہ ہمیں بھی پیسہ دو پھر آپ کتنوں کو پیسہ دیں گے پچاس گھٹے ہیں اس کے اندر پچاسوں کو پیسہ دیں گے آپ نے ہی دیں گے نا ایسا آپ کو ایسا تو نہیں کہ جو ان کا امیر المومنین ہے جو ان کا کمانڈر ہے آپ نے اس کو ایک بار پیسہ دے دیا وہ آپ نے آپ کو کہتا ہے سارے مسلمانوں کا میں کمانڈر ہوں آپ نے اس کو پیسہ دے دیا وہ چھوٹا امیر المومنین بھی بیٹھا ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے جی ان کو ہزار روپے دیئے تو پانسا روپہ مجھے بھی دے دیں آپ صحیح